ناظرین السلام علیکم ناظرین پانچ فروری کو کشمیر سولیڈیلیٹری ڈیٹ تو پاکستانی اور کشمیری دنیا بھر میں مناتے ہی تھے لیکن اب اس پانچ فروری کے دن کی کشمیر سولیڈیلیٹری ڈیٹ کی نئی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو نرندرہ موڈی کی فیشیس حکومت نے مقبوزہ جمعی اور کشمیر کا جو ایک الگ جودا گانا تشخص تھا اسے مکمل طور پر ختم کرنے کے قانونی اقدامات کیے جب آرٹیکل تین سو ستر کو اپروگیٹ کر دیا گیا جب پانچ اے جو ہندوستان مقبوزہ کشمیر میں پراپٹی خریدنے کے رائٹس کو جو نون سٹیٹ سبڈیکٹ تھے اس قانون کو بھی ختم کیا گیا اس کے بعد سے اب تک مقبوزہ جمعی اور کشمیر میں ایک کرفیو کسی صورتحال رہی کیونکہ ہندوستان کی حکومت نے ہندوستان کی ایتھارٹیز جو ہیں اسے کرفیو کا نام نہیں دیتی لیکن صورتحال کرفیو ہی کی رہی اور ٹیلی فون کنیکشن سیل لائنز انٹرنیٹ ان تمام چیزوں پر پابندی کی وجہ سے اور ہزاروں لوگوں کی گرفتاری کی وجہ سے آج تک ہمیں یہ صحیح طرح سے معلومی نہیں ہے کہ جمعی اور کشمیر کی گراؤنڈ حقیقت کیا ہے اب سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے آزاد کشمیر کی لیجسٹیٹو اسیمبلی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو اقدامات اٹھائے ہیں نرن نرمودی کی حکومت میں ان کے نتیجے میں جمعور کشمیر کو آزادی حاصل ہو جائے گی کس حد تک یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے کس بیسس پر ویسا کہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن اور تمام ایشیوز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اس حوالے سے ہم آج کی اس ٹرانسمیشن میں بات کریں گے جو ابھی چار سے چھے بجے تک بھی جاری رہے گی اور رات کو آٹھ سے نو بجے بھی میں آپ کے ساتھ اسی ٹوپک کے حوالے سے بات کروں گا اس وقت مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں امتیاز جو کہ تجزیہ کار ہیں سی آر ایس ایس کو ہیڈ کرتے ہیں سینٹر پر ریسرچ ان ستاریس کو نرمودی شیخ صاحب پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ مجھے وائی آر سیکلائیڈ جوائن کر پائیں گے لیکن ناظرین سب سے پہلے میں بات کا آغاز کروں گا ریاض مصور صاحب سے جو بی بی سی کے نمائندہ ہیں سلین اگر کہنا ہے ریاض مصور صاحب السلام علیکم علیکم ریاض مصور صاحب جیسے کہ میں نے اپنے افتدائیے میں کہا چونکہ ٹیلی فون لائنز پہ پابندی ہے سیلنر کنیکشنز پہ پابندی ہے انٹرنیٹ پہ پابندی ہے جو انٹرنیٹ ریلیٹڈ ایپس ہیں وٹس اپ ان کا استعمال نہیں ہے ہزاروں لوگ جن سے ہم بات کیا کرتے تھے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا ہے ہمارے پاس کوئی فیکچرل سیچویشن ہے نہیں کہ اس وقت مقبوضہ جمعوں اور کشمیر میں جو یہ اب سیچویشن ہے وہ ہے کیا دیکھیں جو پانچ اگرس کو یہ جو اعلان کیا گیا ظاہر ہے حکومت ہن کو پہلے کے یہ توقع تھی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے خلاف ریڈ اعمل ہوگا کیاتی تحت سے عوامی تحت سے اسی لیے عوام کو بھی کئی حقوں تک بند رکھا گیا اور جو یہاں کی روایتی خیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کو دھروں یا جیلوں میں بھی بند کیا گیا تو یہ تو پہلے سے اعتراب تھا حکومت ہن کی طرف سے کی جو فیصلہ لیا گیا ہے اس پہ رد اعمل ہو سکتا ہے لیکن بار بار حکومت ہن پہ یہ اصلاح رہا کہ یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اس سے کشمیرین کی تقدیر بدلے گی طرفی کے نئے باب کھل جائیں گے لیکن اس کا انتظار ابھی بھی کشمیرین کا ہے جہاں کا پتگنوں اور بندشوں کا اتوال ہے وہ پہلے دھائی مہینے میں شدید ترین رہی کیونکہ مواصلہ کی نظام پوری طرح سے چھپ رہا اور تیلیپون یا موبائل پون یا کسی بھی طرح کا جو بھی رابطہ تھا وہ پلکل بند ہو گیا تو اس کے بعد عالمی سطح پر اس کی کافی زیادہ تنقید ہوئی ہے اور یہاں بھی تشبیر میں کئی انسانی اصول کے بروپس نے عدالتوں کا رخ کیا خاص طور سے جو انورادہ بسین ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی اور کہا کہ پوری طرح سے مواصلہ کی نظام کو چھپ کرنے کا مطلب ہے کہ پریس کی آزادی کو سلپ کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد اکتوبر کے وقت میں پہلے تو لینڈ لائنز کو رسٹور کیا گیا اور اس کے بعد موبائل پون بھی رسٹور کیا گیا ہے اس وقت تو یہ مناسب کہنا نہیں ہوگا کہ فون رابطوں پر کوئی تابندی ہے کیونکہ لینڈ لائن اور موبائل پون اور جتنے بھی رابطیں ہیں وہ بہال ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت دکتوں کا سامنا یہاں کی کاجر برادری طلبہ طبقے کو ہے وہ ہے انٹرنیٹ پر محدود سپیڈ کا انٹرنیٹ اس پہ بھی پابندی تھی لیکن کوئی ایک خفے سے اس میں جو ہے وہ لو سپیڈ 2G انٹرنیٹ کو بہال کیا گیا ہے جس پہ لوگ اپنا کام تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ نام کے لئے انٹرنیٹ کو بہال کیا گیا ہے اس طرح جی بندی سے ہیں جہاں سے درستاریوں کا تعلق ہے تو ہر اپسے کوئی دو یا تی غیر معروف سیاسی شخصیات کو رہا کیا جاتا ہے جنہیں لوگ جانتے تو نہیں ہیں لیکن جو تین ثابت حضرائے آلہ ہیں فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، حمیزبہ مفتی اور ان کے جو قریبی کارپنان ہیں یا ساتھی ہیں وہ ابھی تک مسلسل بند ہیں اور سیاسی سرگرمی جو ہے وہ BJP کی سرگرمی تک محدود ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ سیاسی سرگرمی کسی طرح بھی نہیں ہو رہی ہے اچھا محصور صاحب مجھے یہ بتائیے ریا صاحب کہ جیسے بہت سے لکھنے لکھانے والے لوگ تھے جو بہت سے ایکٹیوز تھے جیسے شبلی بہت ہمارے ٹیلیویشن پروگرمز میں اپیئر ہوتے تھے لکھتے بھی تھے پاکستان کے خبارات میں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پاتا ہے پھر ہم نے یہ سنا جو ہم پڑھتے رہے ہیں انٹرناشنل سے کہ جو سیلیولر ٹیلی فون لائن کریکشن جو کھلے تھے وہ بھی ون وے ٹرافک تھی یعنی آپ جب آپ کو ٹیکس میسیجز ریسیف کرنے ہیں پاسکورٹ زارے کے ساتھ وہ تو ہیں لیکن کیا دنیا سے اب کوئی بھی اگر سیل فون پہ کال کرنا چاہے موبائل فون پہ کال کرنا چاہے تو تمام موبائل فون پہ کال کر رہا سکتا ہے یا چند سو موبائل فون جن کو ارادت دی گئی ہے کہ وہ کھلے ہیں جی نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکل یہ طرح فیقت سے بعید ہے جیسے آپ کو پاکٹان سے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ نے کال کیا میں بات کر رہا ہوں اسی فون لائن پر ایسا نہیں ہے لیکن یہ جو حد بندیاں ہیں حد بندیاں ضرور ہیں جیسے اگر آپ انہوں نے ایٹم ایس سرویس کو بحال کیا ہے جیسے ٹیکس میسیجز ہیں لیکن اس پر حد یہ لگاتی ہے کہ سو سے زیادہ میسیجز 24 جنٹے میں نہیں لے جا سکتے ہیں اس کے بعد وہ ایسا میں سے باہر ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے بہت ساری حد بندیاں ہیں بحالی تو ہوئی ہے مکمل بند نہیں ہے کوئی بھی چیز بحالی ہوئی ہے لیکن اس میں حد بندیاں ایسی لگا رکھی ہیں کہ اس سے لوگوں کو دکتوں کا سامنا ہے یعنی اگر کسی کشمیری لیڈر سے ہم بات کرنا چاہیں سیل فون کے اوپر موبائل فون کے اوپر تو یہ اس کو ہم کال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کال کرتے رہے ہیں ہم نے چند دن پہلے تک تو نہیں کیا لیکن کوئی فون پہ جواب ملتا نہیں ہے ہم نے بہت کوشش کی ہے اس کی کیا بجا ہو سکتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب اکٹوبر کے وقت میں موبائل فون بحال کیے گے تو اس وقت یہ کہا گیا کہ پریپیڈ فون یہاں بحال نہیں ہو سکتے ہیں فیلحال تو لوگوں کو خرجہ یہ تھا کہ دوہزار آٹھ کی طرح پریپیڈ موبائل فون کو تو ہمیشہ کیا بند کیا جائے گا اس کیا جو لوگ پریپیڈ فون استعمال کرتے تھے انہوں نے اپنے نمبر بدل لیے لیکن دو مہینے بعد پریپیڈ فون بھی بحال ہو گئے تو اس سے ایک بہا confusion پیدا ہو گیا جس کے پاس پہلے پریپیڈ فون انہوں نے خطے سے وہ بند سے دی اور پوستر فون سبسکرائب کیے جو انہیں لگا کہ پریپیڈ فون تو ہمیشہ کیا بند کیا گیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے کومنکیشن میں مواصلات میں کافی زیادہ دشواریاں آ رہی ہیں کیونکہ لوگ جو ہے یہاں پہ پینک میں ہر ایک کام کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں پانٹ ایڈس کے بعد لوگوں کو ہر بار اپنے سر پر ایک ویٹکٹی سلوار نظر آتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر پریپیڈ فون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان پر بندی جاری رہے تو اس سے مطلب یہ کبھی نہیں چلیں گے تو وہ اپنے فون بدل دیتے ہیں اسی طرح سے بہت تاری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب رفتہ رفتہ دورمیٹ آف انڈیا کی یہ پالیسی رہی ہے جس سے کافی زیادہ جو یہاں سفارتیار بھی انہوں نے دورہ کیا حکومت ان کی اجازت سے انہوں نے بھی اس بات کی پرمکیٹ کی کہ لوگوں کو پند کر کے رکھا گیا ہے انہیں کومنکیشن کی آزادی انہیں یہ ملنی چاہیے تو اسی رفتہ رفتہ بکھری ان پابضیوں کو نرم تو کیا جاتا ہے جو انٹرنیٹ ایپس ہیں جیسے وٹس ایپ ہے وٹس ایپ کی طرح کی جو ایپس ہیں ان پہ پابندی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ٹو جی کو کھولا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ سب ایپس ٹو جی پہ نہیں چل سکتی ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی مواصلات نہیں ہیں جی ظاہر ہے انٹرنیٹ کے بارے میں جو حکومت کا محقص ہے اس کے بارے میں باقیدہ ایک آرڈر آیا اسے ایک سیچورٹی ٹھیک بھی قرار دیا گیا اور یہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان میں مقین کچھ گروپ دیا کچھ حلقے جو ہیں وہ یہاں پہ بردرمی تعلانا چاہتے ہیں اور وہ غلط خبرو کو جو ہے سرکولیٹ کرتے ہیں اسے یہاں پہ بیٹے نہیں پھیلتی ہے تو حکومت نے اس چیز کو سامنے لاکھر اس جواز کو سامنے لاکھر یہ کہا کہ انٹرنیٹ پہ پابندی تو ضرور ہٹے گی ایک سو سپیڈ لوگ اس میں ایک بلیک لیس پر ایک وائٹ لیس پر جاری کرتے ہیں تو کوئی تین سو ایسی وائٹ لیسٹ سائٹس ہیں جن پر اجازت ہے ایک سوشل میڈیا کی سبھی سائٹس ہیں جس جو سوشل میڈیا جو ایک ہیں ان سے پابندی ہے اب یہاں تشمیریوں نے چوٹی بہت بڑی تعداد میں تشمیری جو ہیں وہ دنیا کے مختلف حصوم تعلیم اور تگارت کے سلسلے میں مقین ہیں اس کے لیے وہ اپنے تیاروں کے ساتھ اپنے اپنوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں آدمہ رہے ہیں آج کل یہاں پر بی پی این جس کی خبریں بھی ساتھ ہی چاہے ہوئی ہیں تو لوگ جو ہے وہ الگ سے ایک پروٹوکال ہوتا ہے بی پی این نیٹ ورک تو اس کا استعمال کر کے اسے ڈاؤن لوڈ کر کے کسی طرح سے اپنے لوگوں سے چاہے وہ سعودی عرب میں ہوں گل پہ ہوں امریکہ میں ہوں یا یورپ پہ ہوں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے وہ اس طرح ہے آلٹرنیٹی میکنی میں چاہتا ہوں میرے ساتھ رہ سکیں لیکن ایک اس سے پہلے کہ میں شیخ صاحب کی طرف ہوں اور امتیاز گل صاحب کی طرف ہوں ایک قویق صاحب مجھے کوئیمنٹ کر دی رہے کہ جو بینل اقوامی ردو عمل ہے جو پاکستان کی طرف سے شور مچایا جاتا ہے انٹرنیشنل فورا پہ اس سے کیا نرندرہ موڈی کی حکومت پہ کوئی دباؤ پڑتا ہے جو ہم سنتے تھے کہ یہاں ایک نو آبادی کی کیفیت ہو جائے گی یہاں آبادکاری کے منصوبے بنائے جائیں گے اس طرح کی کوئی چیز کرنے کی کوشش کی گئی ہے گزشتہ چند ماہ میں دیکھیں ایک تو نرندرہ موڈی کی حکومت کے کئی رہنماؤں میں اور خاص طور پر آر ایس ایس کے جو سربراہ مہن باغوات انہوں نے آگس میں ہی اعلان کیا تھا کہ یہ جو پیسہ لیا گیا ہے اس سے یہاں کے مستطل باشندوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کا لینڈ ان کی جائیدار اور ان کے جو حق حقوق ہیں ان کو تحفظ دیا جائے گا اب اس پر کتنا عمل ہوتا ہے یا کتنا نہیں ہوتا ہے ایک بات کی باتیں لیکن فیلال پالسی تو یہ ہی ہے دوسری بات عالمی دباؤ کی ہے عالمی عالمی سطح جو چیزیں کشمیر کے تعلق پر واشید ان سے یورپ تک ہوتی ہیں ان کا بغور جائزہ کشمیری لوگ لے رہے ہیں اور کافی دلچسپی اور بیٹینی کے ساتھ ان چیزوں کو جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے انہیں ایکسس کیا جاتا ہے لیکن ایسا ابھی کشمیر میں محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ انڈیا بھی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اور ایک بہت ملک ہے ان کا بھی اپنا ایک اثر و رسوک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہندوستان میں یہ سیزن شپ کا دل آیا تھا اور کشمیر میں دل آیا تھا اس حوال سے یورپن پارلمنٹ میں ایک بوٹنگ ہونی تھی جو بھارت کی سفارتی لابنگ کی وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا اس کو موقع کیا گیا تو اس سے لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کا اپنی اپنی لیول پر جو اثر و رسوکے دونوں کام کر رہے ہیں پاکستان کا اپنا اثر و رسوکے وہ ککمہ کام کرتا ہے وہ بھی تشمیری دیکھ رہے ہیں اور بھارت جو اپنا سفارتی اثر و رسوک اعمال کرتا ہے اس سے وہ چیزیں بھی تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں چیز میں تشمیری اچھا اب میرے ساتھ رہیے اب میرے ساتھ رہیے نجمودین شیخ صاحب آپ نے سنا کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی کا یہ وہ پرسپیکٹیو ہے جو ہمارے ہاں عام سننے میں نہیں آتا آپ کو کیا رگتا ہے کہ اگر ہاتھ رکھے ہیں نرندرہ مودی سرکار کے تو اس لیے رکھے ہیں کہ چونکہ دنیا دیکھ رہی ہے دنیا میں بات ہوتی ہے کبھی ایک قسم کا رد عمل آتا ہے کبھی دوسری قسم کا رد عمل آتا ہے کبھی امریکن لیڈرشپ کچھ کہہ ڈالتی ہے کبھی یورپین کچھ کہہ ڈالتے ہیں اس وجہ سے نرندرہ مودی کی سرکار اس ڈیریکشن میں نہیں جا پاتی ہے جہاں شاید وہ جانا چاہتے دیکھیں اس کا میں یہ کہوں کہ ابھی کچھ ذکر تو اس کا ہوا لیکن میں اس کے تفصیل سناوں کہ ایک سو چڑانوے ممبرز آف یورپین پارلمنٹ نے ایک قراردہ تیار کی اور کہا کہ اس کو پاس کریں گے جس کا پرنسپل فوکس یہ تھا کہ آپ سٹیزنشپ آمنمنٹ ایکٹ اور نیشنل پروف آف ریجسٹریشن جو کر رہے ہیں ہندوستان میں یہ خلاف ورزی ہے آپ کے اپنی آئین کی اور دنیا کے جو ہیومن ویلیوز ہیں جو ہیومن رائٹس ویلیوز ہیں ان کے خلاف ہے اور ان کو ان کی مضامت کی گئی تھی اس قراردات میں اس میں کشمیر کا ذکر تھا اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے کشمیروں پہ اس کا ذکر تھا لیکن چونکہ اب ناردر موڈی صاحب مارچ میں جا رہے ہیں یورپ کے یورپ کے دورے پہ اور وہاں پہ یورپین یونین کے ساتھ ان کو بات کرنی ہے تو اس ممبرز ایمی پی کو پسویڈ کیا گیا کہ اس وقت آپ یہ قراردات پیش نہ کریں ناردر موڈی صاحب کی وزٹ ہو جائے گی اس میں سے جو جو نتائج نکلیں گے اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ اگر آپ اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیوں ہوا اور یہ ایک سو چورانوے ایمی پیز نے کیسے یہ قراردار تیار کی اس قراردار کے تیار کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت قلیدی کردار کشمیروں کا جو کہ یورپ میں ہیں جو کہ خاص طور پر جو یوکے میں ہیں ان کا ایک خاص کردار تھا لیکن اس کو جب روکا گیا تو یہ محسوس ہوا کہ ہندوستان کی کا اتنا اثر رسوخ ہے ان ممالک میں اور ان کے ڈیپلومیٹس میں اور ان کے پارلمنٹیرینز میں کہ اس کو پسپون کر دیا گیا اب یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہندوستان میں اب جو کہانیاں سنائی جاری ہیں جو اب یاد کروا رہے ہیں کہ سب موڈی صاحب کو تو دو ہزار دو سے آپ نے امریکن ویزاز ریفیوز کی تھی یورپ میں ان کی مضامت کی جاری تھی وہ سب دور کیا گیا کیا یہ دور کرنا اس وقت درست تھا اور اس وقت اس وقت بھی اگر نادندہ موڈی اسی راستے پہ چل رہے ہیں تو کیا ہمیں اپنی ہیومن ویلیوز ہیومن رائٹس ویلیوز کو اگر اپورٹ کرنا ہے تو اس کو ہم ٹولریٹ کریں یا نہ کریں لیکن جو بات آپ نے سنی کہ بڑا مارکٹ ہے اس کا پوٹینشل نظر آتا ہے حالانکہ اس وقت اس وقت ہندوستان کا پوٹینشل اب بہت گرا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کی ایکنومک سیچویشن جتنی صدارنی چاہیے تھی صدارنے کی بجائے بگڑ گئی ہے اور اب بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ہندوستانی ایکنومس جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں فگر صحیح بھی مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں اور ان اینی کیس مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں اب پانچ ٹیلین کی ایکنومی بننے سے رہی اور یہ دس بارہ میلین جابز جو ان کو ہر سال پیدا کرنے ہیں اس کی بجائے آپ کو انیمپلائیمنٹ بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آرہا ہے تو اقتصادی صورتحال بری ہے لیکن محید صاحب یہ بدقسمتی سے ابھی جو ابھی میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ابھی ڈیمنسٹریشنز ہو رہی ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں زیادہ فوکس تو اندرونی صورتحال پہ ہے لیکن اس میں کشمیر پہ کشمیریوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کا بھی تھوڑا تھوڑی 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 اکاسی نظر آتی ہے لیکن یہ ایک اقلیت ہے بہت آرٹیکلیت اقلیت ہے اور اس کے کوریج بہت ہو رہی ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ اس نیشنلزم کی جو جو سپیرٹ ہے اور جس میں آنٹی مسلم اور آنٹی پاکستان خاص طور پہ جو سلوگنز بیجے پی نے اختیار کیے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی امکان ہے موڈیفیکیشنز کے علاوہ جی موڈیفیکیشنز کے علاوہ شیخ صاحب میرے ساتھ رہیے شیخ صاحب مجھے بریک لینی ہے میں ابھی تک امتیاز گل صاحب کو نہیں لات سکا اس دسکشن میں لیکن ایک بریک لیتے ہیں ناظرین موڈیفیکیشن لات سین ویلکم باک کشمی صولیڈیریٹی دیکھے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری ہے سپیشل ٹرانسومیشن ہے اب سے پہلے امتیاز شیخ صاحب سوری نجم الدین شیخ صاحب کو آپ نے تفسرہ سنا سرنگر سے ہمیں جوائن کیا بی بی سی کے نمائندے ریاض مصرور صاحب نے انہوں نے ایک گراؤنڈ سیچوشن رسکرائب کی وہ بھی آپ نے سونی ابھی تک میں امتیاز گل صاحب کا اس پہ تفسرہ نہیں لے سکا امتیاز گل صاحب آپ کو کیا سمجھ آری دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد سے کسی ایک ملک نے بھارت سے وہ قدم واپس لینے کا مطالبہ نہیں کیا جو نردر موڈی اور ان کے ساتھیوں نے اٹھایا یعنی کشمیر کا خصوصی جو رتبہ تھا سٹیٹس وہ ختم کیا اور کشمیر کو انہوں نے اپنی یونین ٹیرٹری مطلب اپنا صوبہ ایک ریاست کے طور پر ڈیکلئر کر دیا اور ابھی جو یورپین یونین کی پارلیمنٹ کی بات ہوئی جہاں پہ قرارداد پیش نہیں ہو سکی یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پریشر بنا تھا بھارت پہ اس حوالے سے خاصلہ وہ بھی تھا حقوق انسانی کے کانٹیکس میں اس پریشر کا ریورسل شروع ہوا ہے یعنی اتنا اس پہ کام ہوا ایک قرارداد پہ اور وہ قرارداد صرف اس وجہ سے پیش نہیں ہوئی کیونکہ بھارتی وزیراعظم نے یورپ کا دورہ کرنا ہے اور چونکہ برائے راس ان کے معاشی اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں ان ملکوں کے بھارت کے ساتھ اتنی بڑی منڈی ہے لہٰذا اب دیکھیں کس طرح انہوں نے بھارتی حکومت نے لابنگ کی کہ وہ قرارداد مؤخر کر دی گئی یہ پیش نہیں کی جا سکی ہے اس میں میرا خیال ہے بہت لیسنز ہیں سبق ہیں کشمیریوں کے لیے خود ہمارے لیے کہ جو ہم نے یہ شور شرابہ کیا ہوا ہے کشمیر کے حوالے سے ہم زمین آسمان کے کلابے میں لارے ہیں میرا خیال ہے ہمیں ایک نئی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا بھر میں اس قوز کی کتنی ایکسپٹیبلیٹی یا قبولیت ہے جس کے لیے ہم کھڑے ہیں جس کے لیے کشمیری جد و جہد کر رہے ہیں جب کشمیری دیکھیں نا اسی نوے لاکھ لوگوں کو آپ دو تین مہینے تک بند رکھا آج بھی کافی سری پابندیوں کا شکار ہیں لیکن دنیا میں کوئی بھی نہیں بولا کہ بھارت کو پانچ اگس دوہزار انیس سے پہلے کا سٹیٹس کشمیر کا بحال کرنا چاہیے لہٰذا جارج گیلووے بڑے اپنے سے چھے باں ہو جائیں گے جی تو ایک دو تین برطانوی سیاستدان ہیں ان کے ساتھ ایک میٹی ہوئی جان ناجمدن شیخ صاحب بھی موجود تھے کراچی میں تو اس وقت بھی انہوں نے بھی کہنا تھا اور میرا اپنا بھی یہ خیال تھا کہ دنیا بھر میں کشمیریوں کو اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی ہوگی کشمیریوں کو یا پاکستان کشمیریوں کو پاکستان نے تو بہتر سال تک کشمیر کا بہت رونا رویا لیکن کسی نے پاکستان کی نہیں سنی حتیٰ کہ ملیشیا انڈونیشیا جیسے ملکوں میں ہمارے سفارت خانے کو یہ پانچ فروری کا دن سرکاری طور پر منانے سے منع کیا گیا کہ آپ یہ نہ کریں ملیشیا جی انڈونیشیا میں ملیشیا میں بھی آج تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمیں کابل میں وینٹر کانٹینٹل میں وہاں کی حکومت نے پاکستان کی سفارت خانے کو کشمیر ڈے منانے سے منانے کی اجازت نہیں دی ہے اور پھر مجبورا ہم نے ہمیں اپنے سفارت خانے میں وہاں پہ یہ تقریب منعقد کرنا پڑی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا بھر میں ہندوستان کا انفلنس بنیادی طور پر کتنا ہے یہاں سے یہ پتا چلتا ہے دنیا ہندوستان کا اثر دیکھیں اگر آپ کو ہوتل ایک پرائیویٹ ہوتل جو ہے وہ کابل میں وہ کہتا ہے پاکستان کی امبیسی کو حالانکہ یہ کمرشل ڈیل ہے آپ نے پیمنٹ کرنی آپ کو یہ بھی ایونٹ کر لیں لیکن کہتے ہیں کہ آپ یہ ایونٹ نہیں کر سکتے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی حکومت کے اوپر ہندوستان کا اور نیدولی کا کتنا دباؤ ہے وہی دباؤ ان کا برسلز میں بھی ہے وہی ان کا یورپ کے اوپر بھی ہے یہ اثر و نفوذ اتنا زیادہ ہے بھارت کا اور اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں ایک ان کی سمارٹ سفارتکاری ہے ان کے سفارتکار بڑے نیشنلسٹ ہیں محب وطن اس لحاظ سے کہ انہوں نے اپنے قومی بیانیاں رکھا ہوا ہے اور اس قومی بیانیاں کی بنیاد پر وہ ہر ایک کو اپروچ کرنے دوسرا جو بڑا پہلو ہے وہ ہے بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے اقتصادی مفادات دنیا بھر کے اور وہ کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا جاتے میں آپ کو بتاؤں کچھ عرصہ پہلے میری ایک یورپ کے بڑے اہم ملک کے سفارتکار سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سفارتکاروں کو بتائیں جو جرمنی جاتے ہیں جو فرانس جاتے ہیں برطانیہ جاتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ ہیں تو وہ کشمیر کی ایڈوکیسی کے لیے اس کے اثر نفوس کو جاگر کرنے کے لیے گئے ہیں لیکن کہتے ہیں مجھے سمجھیں آپ کے سفیر جتنے بھی ہیں ان کی اگر ٹوٹر پہ دیکھیں فیس بک پہ دیکھیں پچھلے چھ سات مہینے سے جب سے کشمیر کا معاملہ ہوا ہے ان کی ٹوٹر پہ بھی ٹائم لائن کشمیر اور بھارے سے بھری پڑی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی سفارتکاری ہے اور یہ میں آپ کو بلکل باوسوق انداز میں بتا رہا ہوں چار پانچ میں سفارتکاروں کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد تو ہمیں اپنی حکمت عملی ہمیں اپنی حکمت عملی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنا ڈیلیور نہیں کرے اس کے اوپر میں پھر آتا ہوں لیکن میں ریاض بسور صاحب سے دو چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں ریاض بسور صاحب پاکستان میں چونکہ ایک تھنکنگ ہے کہ پاکستان کو پاکستان کی جو سٹریٹیجی ہے یا پاکستان کا جو وہ کوئی اس کے ڈیویڈنٹس نہیں ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو آواز اٹھاتا ہے اس سے کشمیر کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ پاتا اگر پاکستان بھی آواز اٹھانا بند کر دے گا تو پھر کیا کشمیر کے حالات بہتر ہو جائیں گے دیکھیں ظاہر ہے پورے نیبر ہور میں پاکستانیی ایسا ملک سے جس نے کشمیر کو اپنی نیشنل پالیسی بنایا ہوا ہے تو جب بھی پاکستان کی طرف سے ایسے اپورٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کے وزیر ازم عمران خان صاحب میں جو یونیٹی نیشنز میں خدبہ دیا تھا اس خدبے کو یہاں پہ بہت ہی کینلی ووچ کیا ہے گیا اس پہ تفسرے ہوئے لوگوں نے باتیں کی اور کافی لوگوں نے دیکھا یہ بھی باتیں دلچسپی اور بڑے جو ہے گوھر کے ساتھ سپیچ کو سنا ایسا نہیں ہے کہ لوگ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں کیونکہ لوگ ستر سال سے اس مسئلے سے جوج رہے ہیں اب اگر کوئی ایڈوکیسی کرتا ہے کہتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرو تو ظاہر ہے لوگ تو اس بارے میں سوقات اور کچھ میٹیوں کو پالیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی اور ہندوستان کی پالیسی جو کشمیر کے بارے میں ہے وہ کہیں نہ تہیم اتراد ہے بھارت جو ہے وہ پاکستان سے زمانتیں جاتا ہے کہ بھارت کی میکر سیکیوریٹی کو جو درستے خطرات ہیں پاکستان کی سوال سے جو جنرل مشرف صاحب نے بھی کہا اور جبران خان صاحب ریپیٹ کر چکے ہیں کہ پاکستان کی ترزمین کو کسی آمساہ ملک کے خلاف تک تقریبی کاروائی کہ استعمال نہیں کیا جائے گا اب وہ یتین دہانیاں کیا واقعی ہندوستان کو دی جا چکی ہیں اگر وہ دی جا چکی ہیں تو پھر واقعی باقی شروع کیوں نہیں ہوگی ہے اگر ایسا ہے تو کشمیر میں کشمیر کو لے کر اتنا بڑا بخیرہ خدا کرنے کی کیا ضرورت ہے اب سفارتی جو تردرمیاں ہوتی ہیں پاکستان کی طرف سے جو سابق وزیر عظم میں نواز کری دوزار سولہ میں جو پرانوانی کا واقعہ ہوا تو انہوں نے پاہیس سفارتکاروں کو پوری دنیا میں بھیجا تو کسی نے اس بات کا آجٹ نہیں کیا کہ انہوں نے وہاں سے لائیا گیا انہیں بتایا کیا گیا کیا انہیں بتایا گیا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے ایسی باتیں پاکستان میں ایک پولیٹیکل نیریٹیوی ڈسکورز کے طور پر کبھی نہیں چڑھتی ہیں کیونکہ یہ رات بہی بات بہی والا معاملہ ہوتا ہے اسی طرح کی کوچشیں آج ہوتی ہیں ترکاری تحتیل ہوتی ہے جلتے جلوس نکرتے ہیں لیکن کشمیری تو بالکل میوٹ سکیٹر کی طرح وات جرتے ہیں کیونکہ انہیں گراؤنڈ پہ جو ہے ان حالات پاکستان میں ایسی ایڈمک سکیشنز ہوتے ہیں لیکن ان حالات کو جھلنے والا کشمیری ترزمین پر ہے اس کو یہ حالات نہیں لیکن میرا میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ دنیا لیکن راستہ میرا سوال یہ ہے دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کو تو کشمیریوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کو تو جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کو ہندوستان کی سائز اور ہندوستان کے مارکٹ سے دلچسپی ہے وہ تو مجبوراً تھوڑی سی آواز اٹھاتے اگر پاکستان میں جو آرگرمنٹ ہے کہ بھئی ہم کو پڑھائی کیا پڑی کشمیریوں کو ان کے حال پہ چھوڑیں ہم بھی اپنی خبر رکھیں اگر پاکستان اور پاکستان کی حکومت جیسے کہ پاکستان کے وزیراعظم نے ایک خپ ڈالی ہوئی ہے پچھلے کئی مہینوں سے اگر پاکستان بھی آواز اٹھانا بند کر دے گا تو پھر کشمیریوں کا کیا ہوگا کیا کشمیری پھر کیسے نگوشیڈ کریں میں یہ سوال ہے میرا پاکستان کشمیریوں کشمیریوں پہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے یہ ایک ہسٹی میں روٹیڈ کانفلکٹ ہے ٹھیک ہے جو چودہ اگر تنی سو سنتانی سے پہلے والا کشمیر تھا اس کا ایک حصہ پاکستان کی پاس ہے اور ایک حصہ پر ہندوستان کا انتظام چل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تو سکرائیٹیگیک ایشو ہے پاکستان کے لیے اور ہندوستان کے لیے بھی کیونکہ دو بڑی نکلیائی تاپتیں جو ہیں کشمیر کے بارڈر پہ ہیں شائنہ اور پاکستان تو ظاہر ہے دونوں ملک جب کشمیر کی باتیں کرتے ہیں تو کشمیریوں کی ہمدر دیا کشمیری کی پیسٹر نہیں کرتے ہیں ظاہر ہے کشمیریوں کے ساتھ جو انسانی حصول کے حوالے سے جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس پر پاکستان کافی زیادہ ہندوستان کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے ہندوستان کے جو لوگ پیسفل بن کے بھی سامنے آتے ہیں جو بڑے پیس کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کشمیر کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بھی ایک لوبی ہے جو کہتی ہے کہ بھئی کیوں ہم کشمیر کے اوپر سٹرینڈ لیتے ہیں ہمیں آرے تو اپنے اتنے مسئلے ہیں میں اس لیے یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی حکمتیں کشمیر کے ساتھ پیشور مچانا اور اس پر آواز بلند کر دیں گی پھر کشمیری لوگوں کی جو نیگوسییشن ایبیلٹی ہے ابھی تو کشمیریوں کے پاس پھر بھی کوئی ایک لیورج ہے ایک نیگوسییشن ہے ڈلی سے بات کرنے کا گو کہ ڈلی بہت طاقتور ہے بات نہیں آنتا پھر کشمیریوں کا کیا ہوگا مطلب یہ جو آرٹیکل 370 35A ختم کیا ہے آخر یہ کوئی مزاق تو نہیں ہے 35A ختم کرنے کا بطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی آکے ریاست میں زمین خرید سکتا ہے کوئی بھی ہندوستانی بزنس کو شخص لے سکتا ہے جو آزاد کشمیر میں نہیں ہو سکتا پاکستانی جا کے آزاد کشمیر میں پروپٹی نہیں لے سکتے میرپور میں کسی بھی جگہ پہ مزافر آباد میں کوئی لاہور کا باشندہ کراچی کا بندہ جا کے پروپٹی نہیں لے سکتا اب یہ رائٹس وہاں ختم کر دئیے گئے ہیں اس کا پھر امپلیکیشن کیا ہے اس کے ظاہر ہے امپلیکیشن یہ تو حکومت ہندوستانی کو بھی خط جاتا ہے اگر اس کے امپلیکیشن نہ ہوتے تو یہاں تین مہینے تک کرچو نہیں ہوتا اور ابھی تک ہم انٹرنیٹ کی بحالی کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے اور جو اس ریاست سے حکومت ہند کے نظام کے تحت وزرائے عالی رہے کہ سال بارہ بارہ سال وہ آج جیلوں میں نہیں ہوتے اگر امپلیکیشن نہیں ہوتے یہ حکومت ہند کو بھی اعتراف ہے یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جسے ساتھ لوگوں کے جذبات اور ان کی سیاہ کی آریزویں اور خواہشات جڑی ہوئی ہیں تو اس چیز کو الٹا کر کے حکومت ہند یہ منطق سامنے لہ رہی ہے کہ یہ ایک رکاوٹ کی آپ کی درقی میں اب لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ رکاوٹ کیا تھی اب یہاں تک اس قطعے کا تعلق ہے جو آپ رہتے ہیں پراپرٹی کریدنا یہ دفعہ تین سو ستر اٹھے سے پہلے بھی تھا یہاں پر گورنٹ آف انڈیا کے کئی پبلی سیکٹر انٹریکنی سے جن کو لیز آؤٹ کی گئی ہے زمین زمین لینا جو بھی یہاں جمہو پشمیت کی اسمبلی میں بنا چاہے وہ عوام کے مفات میں چاہیا ان کے خلاف کا ابھی اس کے آواز نہیں اٹھائی آج سفر تین سو ستر یا پینٹی سے ہندوستان کے آئین کا معاملہ ہے یہ ان کے اپنے آئین کے اندر تھا انہوں نے آئین کے اندر رہتے ہیں اس کو کیا جا ہے کیسے کیا اب ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کیا اس کو چیلنج بھی کیا گیا سپریم کورٹ میں جو عرضیان پھر مسترد بھی کی گئی لیکن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اب پاکستان آواز نہیں اٹھائے گا اب یہ کہنا پاکستان آواز اٹھا رہا ہے چند سو لوگ بند ہیں جیلو میں پڑے ہوئے لیکن لوگوں نے تین مہینے تک خرطال کی اس کے بعد لوگوں کو لگا کہ نہ تو اس معاملے کی صحیح لیڈرشپ پہ کسی طرح کی کوئی راہ جائی دے رہی ہے اور نہ کوئی انٹر ہے اس پوری مومنٹ کا تو اس لیے لوگوں نے اس کو بزنس از یوجول لے لیا لیکن لوگوں میں جو گستہ ہے وہ تو اپنی جگہ خائم ہے چونکہ آپ نے پنچائب الیکشنز یا ویڈی ٹی کے الیکشنز میں جو بوائی کارٹ ہوا وہ تو اس کے کلامت لوگوں کی اکثریت اس طرح سے خوش نہیں لیکن میرا ایک بنیادی سوا وہی رہ گیا لیکن میں اس میں امتیاز صاحب کو بھی اور وہاں نادم الدین شیخ صاحب کو بھی میں ایک سوال پوچھنے چاہ رہا تھا میں ریاض صاحب سے ایک سوال پوچھنے چاہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے جو معید صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں شاید اس کا یہ بھی مطلب ہو وہ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان موجودہ صورتحال سے کشمیر سے ڈسنگیج کر لے ٹوٹل تو پھر کشمیری اس کے بارے میں کیا سوچیں گے اور پاکستان سے کہا کہ آپ مہارا جنگی پاور کے خلاف بقاوت ہے اس کے لئے آپ موجودہ صورتحال بتا دیں آپ ماضی میں جائیں پاکستان نے ہمیشہ پاکستان نے ہمیشہ جبراتیائی خطے کو اپنا ایک strategic area سمجھا ہے ظاہر ہے population کی ہمدردی اسی ہے کیونکہ culturally اور جو religiously بہت زیادہ affinity ہے وہاں کے لوگوں میں اور ظاہر ہے کہ جمہ کشمیر کا جو آدھا خطہ ہے دو تیہائی وہ تو یہاں ہے ایک تیہائی خطہ وہاں ہے لوگوں کی رشتے داریاں ہیں آپس میں تعلقات ہیں تو اس کے کریں گے لیکن یہ ہے کہ پاچستان نے اگر دیسنگیش کیا بھی تو پرنالا تو پرنالے کی تگرہ رہے گا جرلل مشہدف کے زمانے میں تو دیسنگیشمنٹ کی باتیں ہوئیں انہوں نے تو یونیٹی نیشن ریزلیشن کو گیو اپ کرنے کی باتیں انہوں نے ایک ہر اس قدم کے ساتھ ہیں یہ پچھے دس پندرہ زیادے کشمیریوں کا موقف ہے جو اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دے کیا ہے وہ دیسنگیشمنٹ کی صورت میں آئے لیکن لیکن فور پوائنٹ فامولہ بھی تو درحقیقت ایک حل اور راہ ڈھونڈنے کا طریقہ تھا وہ کشمیر کو ختم کرنے کا طریقہ تھوڑا تھا وہ تو یہ تھا کہ ہندوستان پاکستان کے دمیان کچھ ایسے تعلقات ہو جائیں کشمیر کا معاملہ کھل جائے بورڈر سپورس ہو جائیں انویسمنٹ ہو ٹریفک ہو ٹریڈ ہو تاکہ جو ایک انسانی صورتحال ہے جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو وہ کرنا تھے کشمیر کی یہ پرائیم نیسٹر عمران خان تو صبح اٹھتے ہیں شام ہر وقت کشمیر کی بات کرتے ہیں ڈس انگیجمنٹ تو وہ تھی کہ پاکستان بات ہی رہ کرے بھول جائے پاکستان بات نہیں کرے گا تو یہاں تو مصلاح حل ہو جائے گا ہندوستان کا الزام ہی ہے آج تو ہندواز بیلر سے بھی پاکستان سے سکتار چاہتے ہیں روشل میڈیا پہ پاکستان کا الزام ہے پاکستان سے اٹھتے ہیں اگر پاکستان دس انگیج کرتا ہے تو آج پاکستان دس انگیج کرتا ہے میں یہی چیز سمجھنا چاہ رہا رہا ہوں کہ کھل کے بات ہو دی چاہیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان دس انگیج کر دے گا تو کی ہوئی ہے وہ ننگی ہو جائے گی پاکستان کے شور کی وجہ سے وہ تلوار ننگی نہیں ہے اس پہ خون اتنا نہیں لگا جب پاکستان اپنی آواز چپ کرے گا وہ تلوار بے نیام ہو جائے گی اور اس کے ساتھ خون لٹک رہا ہوگا کشمیریوں کا اگر کشمیریوں کا خون بہنی رہا نالوں میں تو اس کی وجہ ہے کہ پاکستان شور مچ آہ جناب نجم الدین شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان چپ ہو جائے تو پھر کشمیریوں کا ہوگا کیا دیکھیں اس میں آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت آپ کو ہندوستان یہ کہنے کی اجازت ہی نہیں دے گا کہ آپ دس انگیجمنٹ تو آپ نے کہہ کے تھوڑا کرنی ہوتی ہے کہ کہ نہیں کرنی ہوتی سر ڈس انگیجمنٹ کوئی سٹریٹمنٹ تھوڑا ہوتی ہے ڈس انگیجمنٹ وہ ہے جو نواز شریف صاحب نے گریجولی کی اور جو عمران خان نہیں کر عمران خان انگیج ہے کشمیر پہ نواز شریف انگیج آپ کہیں کہ ہماری طرف سے کوئی چیز نہیں ہو رہی اس سرزمین سے کوئی چیز نہیں ہو رہی اور وہ آپ کو ہندوستان کرنے نہیں دے گا کیونکہ آپ کو ضرورت ہے کہ کشمیر میں جو بھی ان کے ساتھ مسئلے ہیں وہ آپ کے کیے ہوئے ہیں دیکھیں اس کو میں اور کہہ رہا لیکن وہ آپ کی ڈس انگیجمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اگر پاکستان سٹیٹمنٹ کرتا ہے کہ ہم ڈس انگیج ہیں اور ہم کچھ نہیں کریں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سٹیج میں کیوں کیونکہ کشویر کی ابھی بھی جذباتی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر آپ کہتے کہ آپ ڈس انگیج کر رہے ہیں میرا میری امید ہے یا میری توقع ہے کہ جب بھی پوری طرح سے جو رسٹکشن وہ ہٹائیں گے تو کشویر کے لوگ اٹھیں گے اور جب وہ اٹھیں گے تب خون ریزی ہوگی اور اس خون ریزی میں کوشش یہ کی جائے گی دنیا بھر میں اور اس پہ پاکستان کو ضرور شامل ہونا پڑے گا کہ اس human rights violations کو آپ روک کیے اور اس سے بہت فرق پڑ جائے گا تو اس وقت تو میں نے جب دو مہینے گزرے تھے اگست کے بعد میں نے کہا تھا کہ کبس کم چھ مہینے چلے گا اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ کبس کم دو تین مہینے اور بھی ریسٹرکشنز ہیں وہ رہیں گی ریسول صاحب نے بات کی کہ کچھ ریسٹرکشنز ہٹا دی گئی ہیں کچھ پی پی ٹیلی فور جائے ہیں لیکن ابھی تک بھی ان کے پاس کوئی ایسی سہولتیں نہیں ہیں کشمیری کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پدرہ ہزار کروڑ روپیوں کا ہمیں نقصان ہوا ہے اس دوران کیونکہ ہمارے نہ سیب بکے نہ اور چیزیں ہوئیں تو اقتصادی صورتحال کشمیریوں کی بہت بتر ہو گئی ہے اور اس سے بھی تکلیف پیدا ہوئی ہے اس کا بھی ریاکشن ہوگا تو اس کو ہمیں اس طرح نہیں دیکھنا کہ آپ اگر کہیں کہ مجھے بریک لینی ہے ہم ہیڈلائن نیوز کی طرف جا رہے ہیں ناظرین بریک کے بعد جاری رہے گی 6 بجے تک اس کے بعد رات کے 8 سے 9 بجے بھی میں اسی ٹوپک پہ آپ کے ساتھ ہوں گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپس آتے ہیں آفٹر بریک ناظرین ویلکم بیک کشمیر سولیڈیٹ ایڈیٹ بیک کے حوالے سے ہماری یعنی دیکھیں سرنگر سے بھی ہمارے ساتھ بی بی سی کے نمایین ریاض مسرور صاحب تھے جو وہاں کی صورت ہے ہمی ڈسکرائب کر رہے تھے جوئن کر رہے ہیں جناب امتیاز گل صاحب جو کے سی آر ایس کے چیف اگزیکٹیو ہے آثر ہиксر ناشنل سیکیورٹی ایشیوز کے حوالے سے لکھتے ہیں کولم نصبی ہیں مجھے جنرل ریٹائیڈ نعیم خالد لہدی صاحب سابق نگران وزیر دفاع جو ہیں مجھے اسلامباد میں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں لندن سے برطانیہ سے مجھے لارڈ نظیر احمد جو رکن ہے ہاؤس آف لارڈز کے برطانیہ میں وہ مجھے وہاں سے جوائن کر سکیں گے کوشش ہوگی ہماری کے آزاد کشمیر کے پریزنڈ سرادار محصول خان صاحب سے بھی بات کر سکیں اور سرنگر میں بھی ایک ایڈوکیٹ جو کشمیری وہاں پہ ہیں ایڈوکیٹ سید مشتبہ ان سے بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بات کر سکیں جنرل صاحب السلام علیکم جو علیکم السلام تینکیو جنرل صاحب اسی پروگرام کی اسی سپیشل ٹرانسویشن کی جو پہلی نشست تھی چار سے پانچ مجھے کی درمیان اس میں بی بی سی کے جو نمائندہ ہیں سرنگر میں ریاض محصول صاحب ان سے ہماری بات ہو رہی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کشمیر میں کیا ہے ٹیلی فون لائن، سیلول لائن، انٹرنیٹ کی انہوں نے ہمیں جو صورتحال بتائی اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت مودی سرکار جو ہے وہ ایک ایکسپیرمنٹل بیسس پہ آگے چل رہی ہے پہلے انہوں نے سب کچھ بند کر دیا پھر انہوں نے جو لینڈ لائن اور فکس ٹیلی فون لائنز ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ محفوظ ہیں ان کو کھولا پھر انہوں نے ان ٹیلی فون لائنز کو کھولا سیلول لائن میں جس میں بل آتا ہے جس کو پری پیٹ کہتے ہیں پھر انہوں نے ان ٹیلی فون سیل کو بھی کھول دیا جس میں آپ سکرچ کارٹ کے ذریعے اپلوڈ کرتے ہیں پھر انہوں نے ایک نچلے درزے کا انٹرنیٹ جو ہے سے اپنی مرضی کی ڈائیکشن میں اس کو ڈھالا ہے یہ وہ صورتحال ہے جس کی بہت زیادہ انڈرسٹیننگ جو ہے اس کا ادراد جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیرندرہ موڈی اپنی حکمت ایملی اور سٹریٹیجی میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پاکستان دنیا سے کوئی رد عمل حاصل نہیں کر پا رہا جی دیکھئے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے جو ان کی سٹریٹیجی ہے میرے خیال وہ تو بڑی لوجیکل ہے جب اتنی بڑی تحریک جو چل رہی تھی اور جس طرح سے تمام لوگ تمام سیاسی جو انٹرٹیز ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے جو مین سٹیم انڈین پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کے خلاف ہو گئی تھی بی جی پی کے ساتھ خلاف تھا تو وہ رییکشن جج کرنے کے لیے ڈیپس آ وارٹرز ناپنے کے لیے یہی طریقہ نہایت مناسب لگتا ہے لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اندازے میں اور میرا اپنا اندازہ بھی یہ تھا کہ جہاں پر نو لاکھ فوج ہو چلیں اس میں سے عادی بھی اگر لگی ہو سرحت کے اوپر تو کافی فوج اور کافی پیراملیٹری فورسز اویلیبل ہیں وادی کو اور ارزگز کے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کی اپنی اسیسمنٹ میں جو یہ تحریک چلا رہے تھے نوجوان وہ ان کی اسیسمنٹ میں ساڑھے چار سو پانچ سو سے زیادہ نہیں تھے چلیں آپ اس کو تھوڑا اگر انہوں نے انڈر ایسٹی میٹ کی ہے آپ چھے سات سو آٹھ سو کر لیں تو اس کے لیے اتنی بڑی فوج کے لیے جس کے پاس پہلے سے انٹیلیجنس بھی ہو پہلے سے ان کو اندازہ بھی ہو کس گھر کے لوگ ہیں کتنے ہیں میرا اپنا اندازہ ہے کہ پندرہ سے بیس دن سے زیادہ ان کو ریکوائیڈ نہیں تھا یہ سارا کام کرنے کے لیے اچھا جل سب میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف پریزیدن ازاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے سردار مسعود خان صاحب میں ایک اس پہ کومنٹ لیلوں سردار صاحب پریزیدن ازاد کشمیر السلام علیکم السلام سردار صاحب مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ اس وقت برطانیہ میں ہیں لندن میں ہیں وہاں سے آپ صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہم جو کشمیر میں نمائندہ بی بی سی ہیں ان سے بات کر رہے تھے ریاض مسعود صاحب سے ہمیں تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ سٹیپ پر سٹیپ دھیرے دھیرے ایک طریق چلتے چلتے نرندرہ مودی کی سرکار جو ہے وہ ایک نورملسی کی جو صورتحال ہے اس کو بحال کرنے میں کامیاب نظر آتی ہے کبھی ٹیلی فون لائن کھول رہے ہیں لوگوں کو ریلیس کر رہے ہیں کرفیو کی صورتحال کو نرم انہوں نے کر دیا آپ کو کیا سمجھ آتی دیکھیں کل میں یہاں پارلمنٹ میں موجود تھا اور وہاں جو ہم نے دو کانفرنسز کی ہیں پارلمنٹری کانفرنسز اور اس میں جو پہلی کانفرنس تھی اس میں کوئی چاریز سے زیادہ ایمپیز تھے پیئرز بھی تھے تو ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ کنسرورٹیو پارٹی کے لوگوں کی تھی جو اس وقت حکمران جانات ہے یہاں اور ان نے شدید تشویر کا اظہار کیا ہے اور ان نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں قدم اٹھائیں گے سب قدم اٹھائیں گے اور اس لیے یہ ہے کہ یہاں پوری صرف جمعہ وشمیر کے حوالے سے اور ہندوستان میں جو صورتحار بھر رہی ہے اس کے صدرے میں شدید تشویر بھائی جاتی ہے دوسرے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پانچ فروری اب یہ ایک بین الاقوامی بن بن چکا ہے اور یہ آزادی وشمیر ایک بین الاقوامی تحریف بن رہی ہے آپ نے کہنا کہ ہندوستان نوملسی کا تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے تو سر بین الاقوامی کیسے بین الاقوامی کیسے آپ اس کو کہتے ہیں یہ تو کشمیری ہی ڈائیسپورا اس کو اٹھاتا ہے نا سر بین الاقوامی کیسے ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بین الاقوامی ایک تو اس وجہ سے کہ آپ نے ایکٹرپین پارلیمنٹ میں جو چھ سو ایمپیز ہیں مختلف جوادوں سے انہوں نے جو قرارداد پیش کی تھی وہ ایک حقیقت ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو ساری دنیا میں دنیا کے شہروں میں کیاپٹلز ہوں یا دوسرے شہر ہوں اس میں جب یوم یکیتی ہے کشمیر منایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ جو ان کے اپنے حریف ہوتے ہیں آزادی پسند یہاں کے لوگ جو مقامی لوگ ہیں وہ اس میں بڑی تعداد میں شامل ہوتے ہیں میں خود کہی جبوں کے جا رہا ہوں کل تمام یونیورسٹی دیڈرز سے میں نے خطاب کیا آج جو ہے یونیورسٹی میں جا رہا ہوں یونیورسٹی اف سیکس میں جا رہا ہوں اس کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ اکثر یونیورسٹی جاؤں گا تو یہ سارے کا سارا ایک مومنٹم بیلڈ ہو رہا ہے لیکن میں سوال کی طرح آتا ہوں کہ جو آپ نے پوچھا تھا یہ جو اندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ حالات معمول پر آ رہے ہیں تو یہ بالکل غلط جھوٹ ہے اور دنیا سے ماننے کے لئے تیار نہیں ہے چیدم بھرم نے خود لوگ سبا میں یہ کہا اس نے کہا کہ جو آپ بجت پیش کر رہے ہیں اور چھے ہزار کروڑ جو ہیں وہ ان کشمیریوں کو دے رہے ہیں جمہو ان کشمیر جس کو اب آپ یونین ٹیریٹری کہتے ہیں سٹیٹ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ ان کو آزادی چاہیے پیسے نہیں چاہیے صرف آزادی کی فضاء میں ترقیاتی فرنٹ چاہیے ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہندوستان کا چہرہ بین اخواب ہو چکا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے بارے میں چھوٹ بول رہا ہے کسچن کے بارے میں چھوٹ بول رہا ہے اور وہاں جو کشمیر کے اوپر اس نے یغار کی تھی اور محاصلہ قائم کیا ہوا ہے اور اس نے ہزاروں نوجوان گریفتار کر کے کانسنٹریشن کیمپس میں منتقل کر لیے یہ ہے آج کا بڑا سچ ہندوستان کا سچ کوئی کھاننے کیلئے تیار نہیں لیکن پریزنس اب جو بیرے لکھو افرٹ آپ کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان کر رہی ہے یہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو آواز اٹھاتے ہیں اس کا جو نیٹ ریزلٹ ہے کہیں اس کی اکاؤنٹنگ تو کرنی ہوگی نامے کہ جو افرٹس ہم کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں ان افرٹس کا ریزلٹ جو ہے وہ کیا نکل رہا ہے کیا ہماری افرٹس کے نتیجے میں مقبوضہ جمہور کشمیل کی گراؤنڈ پر کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے کیا ان کی زندگی بہتر ہو پا رہی ہے کیا وہاں کوئی امید جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے کیا وہاں ہندوستان کوئی خوف میں مبتلا ہے آپ جو پہرہ دے رہے ہیں اور جس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں یعنی پاکستان سے ہم سے پوچھنا چاہیے کس کے نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو ہے بین ورقوامی میڈیا نے بین ورقوامی سیول سوسائٹی نے پارلمنٹس نے آپ کا ساتھ دیا ہے لیکن جو طاقتور اقوام ہیں وہ خاموش ہیں یہ ہماری جی چیلنگ یہ تو اس کی خاموشی کو کیسے پڑا جائے کیونکہ یہ جو امریکہ ہے اور یا جو برطانیہ ہے اور دوسرے جو بڑے ممالک ہیں جو سلامتی کاؤسل کے پانچ مستخل ستان ہیں انہوں نے تو ابھی تک فیصلہ سازے نہیں کی یہی ہمارے لئے چیلنج ہے اور ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر اس طریقے سے یا خاموش رہیں گے تو اس کی بہت بڑی کاؤس سنگیں اور اس کے علاوہ وہ یہ چیلنج جب وہاں ایک توفان آ رہا ہے لوتوہ کا جنو سائیڈ بوجھ کے مطابق جو ہے اس وقت تو کشمیر ہے جو کشمیر جو ہے اندرستان کے قبضے کے تحت آٹھوی سٹیج آف جنو سائیڈ نصر کشی میں داخل ہو چکا ہے اگلی سٹیج ہے ایکسٹرمنیشن آف انتائر پاپولیشن اور اس کے بعد اندرستان کی طرح سے ڈنائل آجائے گا وہی کہتے ہیں جی ہم پاسپیریٹی لارہے ہیں ہم نومنسید آ رہے ہیں تو اس طریقے سے زنجیروں سے بانگ کر لوگوں کے موں میں پیسے ٹھونچنے سے یا اس طریقے سے اصلہ و باہرود سے پوری آبادی کو اس طریقے ظلم کا نشانہ بنانے سے کسی صورت میں جو ہے بہتری نہیں آسکتی لہٰذا ہمارا بین و قائمی برادری سے آج کے دن یہ مطالبہ ہے کہ وہ یہ جو ایمبیویل ایسی جنوٹ ہے اس کو ختم کریں اور سیدھے فیصلے کریں کشمیر کے سلزے میں سلامتی کاؤنسل میں اور دوسرے باروں میں سلامتی کاؤنسل میں اس لیے کہ وہاں پہلے سے اقوارم و تحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی خرادادیں موجود ہیں اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی موجود ہے صرف پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہے جو اس وقت سامنے نہیں آ رہی اس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں پریزن آزاد کشمیر سادار مسعود خان ہم سے بات کر رہے تھے جو اس وقت لندن میں ہیں اسی حوالے سے مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز جو ہیں لابنگ ایفرٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس میں مصروف ہیں بہت شکریہ سادار مسعود خان صاحب کا ہم سے بات کرنے کا لورڈ ازیر احمد نے جو برطانوی پارلیمنٹ کے پہلے مسلم پیئر ہیں میرے ساتھ اس وقت فون لائن پہ ہیں لندن سے ہیں برطانیہ سے ہیں لورڈ احمد السلام علیکم وعلیکم سلام ڈاکٹر صاحب لورڈ احمد آپ نے شاید سنا ہو کہ سادار مسعود خان کے کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو میجر پاوز ہیں ان کو پرسویڈ کر سکیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطان یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ ہے جو یورپین پارلیمنٹ ہے جب وہاں پر 194 ممبران نے ایک ریزولوشن تیار کی بھی ہندوستان کی صورتحال کے حوالے سے جس میں کشمیر کا بھی ذکر تھا تو ہندوستان کی حکومت نے دباؤ ڈال کے یہ کہہ کے کہ نرندرہ موڈی کا دورہ جو ہے وہ یورپ کا ہے اس قراردات کو بھی رکوا دیا کیا کرنے کی ضرورت ہے پہلے تو یہ گرہ بتا سکیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گجتہ پانچ سے چھ ماہ کے دمیان کوئی ایسا انٹرنیشنل رییکشن سامنے آیا ہے جس کا نرندرہ موڈی سرکار پہ کوئی دباؤ ہے نرندرہ موڈی سرکار پہ کوئی دباؤ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ازاد کشمیر میں صرف پریزیڈنٹ صاحب ہیں جو ایک ڈیبیٹ کو آٹیکلیٹ کرتے ہیں یوکے یورپ اور انٹرنیشنل لیول پہ لیکن ان کی بھی جو گفتگو ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ انہوں نے بہت کچھ اچیب کر لیا ہے مثلا یورپین یونین کے حوالے سے کیونکہ جو ریزلوشن تھا وہ ایکچول تی اے کے حوالے سے بھی تھا اور مائنورٹیز کے حوالے سے جو ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تھا نٹ نیسیسیریلی کشمیر کے ریلیٹڈ دوسری بات میں مجھے دکھ ہوتا ہے ڈاورٹس صاحب کے جب پاکستان ازاد کشمیر کے پولیٹیشنز بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے ڈیمانڈ کرتے ہیں بھئی ڈیمانڈ کرنے سے پہلے یہ تو بتائیں گے دنیا کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہاں بیٹھ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کون سن رہا ہے آپ کی بات اور یہ بالکل اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی یہ جو ہے وہ ایک مثال ہے کہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور جس طرح جناب فوری طور پر بوریس جانسن نمبر ٹین سے نکل کے کہے گا ہاں جی وہ ایک بہترین وہ بنا کے دیا ہے کہ آپ جناب انکلیوز میں رہے ہیں اور سلیب بن کے رہے ہیں اور فوریور اسرائیل کے کنٹرول میں رہے ہیں تو میرے حال میں امریکہ کی ہمیں یہ جب تک ڈانلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ ہے اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے اینی ٹھنگ بلکہ یہ بھی کہنا پرائیم نسٹر پاکستان کا میں نے سنائے جی کہ میں تین بار جناب ان سے بات کرتے وہ یار چھوڑ دے یہ بات یہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ کا کوئی اگر آپ نے کیا ہے نا کوئی پرپوزل تو وہ یہ کہے گا ہے کہ یہ جو موڈی کا جو ایکچول ایمبیشن ہے کہ وہ گلگت بلکستان کو بھی ملانا چاہتے ہیں اس میں سے آدھا آپ کو دے دیں گے باقی کو رکھ لیں اور آزاد کشمیر بھی ان کو دے دیں اور امن قائم کر لیں کوئی ایسی وہ پذول بات کرے گا that it is not an option کیا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب کو یہ کہنا بند کرنا چاہیے کہ war is not an option جب آپ نے یہ کہہ دیا آپ نے سیکیورٹی کاؤنسل کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا سیکیورٹی کاؤنسل کہتی ہے بھائی there is no potential for a war there is not going to be a war so we don't need to get involved اگر آپ یہ کہہ دینا چاہیے لیکن 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 پرائم نیسٹر پاکستان نے جب اقوام مطاعدہ میں تقریب کی تھی تو یہ کہا تھا کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے یہ تھوڑا کہا تھا کہ نہیں ہو سکتی he said کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے جار صاحب war mongering جب ان کے جو chief of staff ہیں جو ان کے chief of defense ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ we have all options we can use nuclear weapons we can do this to پاکستان تو کم از کم کسی کو تو بولنا چاہیے کہ سارے اگر یہی سی بات پہ رہیں گے کہ we are we are not war mongering we just want a peace and we want to do this in a peaceful way then you haven't you haven't achieved nothing Lord Ahmed Lord Ahmed میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پھر دو تین سٹیپس بتائیں جو کرنے چاہیے جنرل صاحب کو میں واپس لاؤں ڈسکشن میں پہلے جنرل صاحب سے بات کر رہا تھا جنرل خالد نحیم لودی صاحب سے جب پریزن آزاد کشپیر سے مجھے بات کرنے پڑی وہ انٹرپ ہو گیا جنرل صاحب آپ نے یہ سارا سنا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک logical طریقے سے سوال ریز کر سکیں کہ اب تک ہم نے کیا achieve کیا ہے مجھے وہ سمجھ نہیں آرہا کہ ہم نے achieve کیا کیا ہے اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر کیا کرنے کی ضرورت جی میرا خیال ہے کہ پہلے میں اس کا ضرور ذکر کر دوں کہ ہم نے کیا achieve کیا میرا خیال ہم نے بہت achieve کی ہے اور but that is only in the diplomatic field اور ہم نے achieve کیا کیا اس کے دو effects ہیں جو کچھ ہم نے achieve کیا میں اس کی detail میں نہیں جاتا کہ کہاں کہاں کیا لوگوں نے بات کی اور کیسے لوگوں نے باہر نکلے اور سمجھے دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو دنیا سمجھ گئی ہے اور جان گئی ہے کہ کشمیر کا ایک مسئلہ ہے اور serious مسئلہ ہے دوسری بات یہ کہ اب جب بھی اللہ کے فضل سے دوبارہ کبھی تحریک چلے گی جو کہ ضرور چلے گی جو ہی تھوڑا سا یہ موقع ملے گا ان کو تو دنیا اس کو terrorism کے ساتھ منسلک نہیں کر پائے گی نہیں کر سکے گی کیونکہ وہ جو بیانیاں تھا ہندوستان کا کہ یہ terrorist activities ہیں وہ چونکہ ان کو معلومات زیادہ نہیں تھیں اس لیے وہ اب میرا خل نہیں مانیں گے تو یہ دو بہت بڑے effect ہیں لیکن میں لارڈ نظیر صاحب کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ امتیاز گل آپ سے اگری نہیں کر رہے میں ان کا اس پہ پوائنٹ لے لوں گا لیکن آپ بات مکمل کریں بھی امتیاز گل مسئلسل سارے لیکن آپ بات مکمل کریں امتیاز گل ایسے آپ سے اگری نہیں کرتے میں ان کا بھی لے لوں گا perspective جی جی ہم نے واقعی دنیا کو یہ باور کروا دیا کہ یہاں پر جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے دو نیوکلئر پاورز اگر ایک آپ کے سر پر چڑی ہوئی ہے ان کا وزیراعظم ایک بات کر رہا ہے ان کا وزیر دفاع ایک بات کر رہا ہے ان کا آرمی چیف ایک بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہم گلگت بلتستان پہ آئیں گے ازاز کشمیری پہ آئیں گے اور آپ صرف آپ دو باتیں کہیں نمبر ایک کہ ہم پہل نہیں کریں گے ہم صرف اپنا دفاع کریں گے اگر کسی نے لائن کروس کی تو وہ اس کا دشمن ہوگا تو اس کا مطلب آپ دنیا کو اٹ ایز کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ فکر نہ کریں وہ آرام سے جو مرضی کریں ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں بہرحال یہ الگ پائنٹ ہے لیکن میں میں آپ کو وہ سٹیپس بتاتا ہوں جو ہم اور کر سکتے ہیں میرا خیال ہے لیکن لائنٹرسٹنگ ہے جلد صاحب کے پہلے لارڈ احمد نے بھی یہی کہا ہے اب ذرا اس پہ مجھے ایک کاؤنٹر آرگیمنٹ لینے دیجئے بنیادی طور پر پہلے لارڈ نظیر احمد نے اور اب جلد صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے سٹیٹیجیکلی طور پر چونکہ یہ بار بار میسج دیا ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور بہت احتیاط سے اس ایشو کو ڈیل کیا ہے ریسپانڈ ہی نہیں کیا اگریسیو ٹون نہیں رکھی ہے تو اس ورد سے پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ اوورال کشمیر کی ایشو پہ کمزور ہوئی ہے امتازل دیکھئے میں کافی اس پہ سوچ بچار کیے ہم نے اس پہ کچھ کام بھی کیا ہے لکھا لکھایا بھی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی ایک کہے کہ میں آپ کو تھپڑ ماروں گا آپ کے خلاف میں نیوکلئر بم استعمال کروں گا تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ ہم بھی نیوکلئر بم استعمال کریں گے وہ میرا خیال ہے ایک سلف انڈرسٹڈ بات ہے بلکل سمجھ ہوئی بات ہے اگر مجھ پہ کوئی حملہ کرے گا تو ظاہر ہے انہیں معلوم ہے کہ میرے پاس کیا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈھنڈورہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھی یہی کام کریں گے باقی جو آپ بڑے اچھے اچھی پوزیشن میں ما شاء اللہ لوگ رہے ہیں بڑے آسودہ حال ہیں ان کے لئے کہنا بڑا آسان ہے کہ ہمیں بلکل ایک جنگویسٹرک انداز میں اپنے ایک بیانیاں لے کے آگے چلنا چاہیے خاموش نہیں رہنا چاہیے میری میں ہاتھ باندھ کے اپنے ان تمام دوستوں سے یہ التجا کروں گا کہ اس ملک کی معیشت پہلے ہی بل بلا رہی ہے اس ملک کے عوام غربت کے ہاتھوں مہنگائی کے ہاتھوں سسک رہے ہیں اس وقت اور اس کے لئے آپ یہاں پہ چار دن کی لڑائی کروا دیں تو اس ملک کی معیشت کا کیا حشر ہوگا ہمیں اگر کشمیریوں کی جنگ لڑنی ہے کشمیریوں کی جنگ لڑتے لڑتے جو آپ کہتا ہے کہ ہم جنگ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ war is no option تین لڑائیاں لڑکے ہم نے کیا حاصل کر لیا ہے کشمیر کی وجہ سے آج ہماری ملک دنیا بھر میں اگر ہماری بات نہیں سنی گئی تو اسی وجہ سے نہیں سنی گئی کہ کشمیر کی وجہ سے ہم نے جتنی سپورٹ فراہم کی کشمیریوں کو اس کو اس کو بھارت نے دیشتگردی کے طور پر پیش کیا اب کتے نظر اس کے کہ آئندہ بھی اب دیشتگردی کے طور پر بھارت کامیابی سے پیش کر سکے گا یا نہیں اس کے آپ پہلے دیکھ لیں کہ ہم نے اگر ایک جاریحانہ قدم یہاں سے اٹھایا اس کا نتیجہ ہماری معیشت پہ کیا پڑے لورڈ احمد آپ اسے کیسے رسپونڈ کرتے ہیں بکہ اس بات آپ نے شروع کی دی میں بالکل کرتا ہوں میں امتیاز گل صاحب کی عزت اور اترام کرتا ہوں لیکن آپ پھر میربانی کریں آپ پاکستان گورنمنٹ اور اسٹیابلشمنٹ کو کہیں کہ کشمیریوں کو جس میں میں بھی کشمیری ہوں میں پاکستان لبنگ کشمیری ہوں آپ ہمیں کہہ دیں جی کہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے ہم بھیک مانگ رہے ہیں ہم غریب ہیں آپ جا کے اپنی جنگ خود لڑ لیں اور جہاں بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہے اگر روہنگیا کو گھنبیا سے سپورٹ مل گئی ہے تو شاید کشمیریوں کو بھی کہیں سے مل جائے تو آپ میربانی کریں آپ یہ کہہ دیں بجائے اس کے کہ وہ ہر روز بیان دے دیتے ہیں تقریریں زبردست کرتے ہیں یو این میں بھی اور کہیں اور بھی او آئی سی کو بھی بلا لیتے ہیں یا بیان دے دیتے ہیں آپ یہ چھوڑ دیں آپ کہیں کہ یہ سولیڈیریٹی ہم زبانی کلامی ہے باقی ہم افورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آواز ان تک بھی جا رہی ہے یہ مانیٹر یہ ڈاکٹر محید پیرزادہ صاحب کا جو پروگرام ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کو بالکل تسلی ہو جائے کہ پاکستان کچھ نہیں کرنے والا یہ کشمیریوں کو خود کرنا پڑے گا پرائیم ایربانی you have to be honest with people of کشمیر لیکن لڈ احمد کوئی اور بھی تو کچھ نہیں کرنا نا اب پرائیم منسٹر عمران خان نے کہا کہ او آئی سی کی جو خاموشی ہے کشمیر کے ایشو پہ وہ بہت پریشان کنے ہیں مریشہ میں انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا تو او آئی سی بھی جو ہے اس معاملے میں بلکل خاموش بلکل یہ بات درست ہے او آئی سی تو پہلے سے ہی میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ وہ ایک دینر کلاب ہے وہ تو کبھی انہوں نے اپنے جو عرب معاملات ہیں کسی معاملے میں بھی او آئی سی نے کوئی سینس نہیں لیا لیکن کیونکہ پاکستان کم از کم لابنگ تو کر سکتا تھا جو پولیٹیکل لابنگ ہے جس میں آپ کو جنگ نہیں لڑنی پڑتی آپ سمجھتے ہیں لابنگ بھی نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ فارن منسٹر صاحب آپ مجھے تین ملک بتا دیں ساؤت وہ ساؤت امریکہ میں یا افریقہ میں یا رشیہ یا کسی یہ دوسرے ممالک ہیں جہاں پہ جا کے لندن اور برسل تو ویسے ہی لوگ آتے ہیں یہاں پہ جا کے انہوں نے کشمیر کا کیس جو ہے وہ آرٹیکلیٹ کیا ہو یا کوئی آپ کے اچھے پڑے لکھے لوگ جو اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں میں پریزیڈنٹ ازاد کشمیر تو ہوں ان کو اپریشیت کرتا ہوں کہ لیکن جو ازاد کشمیر کی اسیمبلی ہے یا پاکستان کی نیشنل اسیمبلی ہے وہ پہلے میاں صاحب کے زمانے میں شاپنگ ٹرپ پہ گئے تھے لیکن اس زمانے میں تو کیونکہ وہ استیریٹی کا مسئلہ ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی نہیں جائیں گے چائے پہ ہی سارا گزارہ کریں گے اور بیان یا دو تقریریں کر کے کشمیر ازاد کروا دیں گے ایسے نہیں ہوتا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لابنگ فرم ہائر کرے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم آپ کے جو لوگ مشاہد حسین جیسے شہری رحمان جیسے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ آرٹیکلٹ کر سکے یہ اس ڈیبیٹ کو وہ نہیں ہوا جی ابھی تک لیکن امتیاز برک سے پہلے آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکلٹ کر پایا پاکستان پاکستان نے لوگنگ کی لوگنگ نہیں کی پاکستان سے جتنی لوگنگ ہو سکتی تھی ستر سال اکتر سال بھی کی ابھی بھی کی ہے میرا خیال ہے لارڈ صاحب تھوڑے سے انفیر ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کے اپنی لیمیٹیشنز ہیں اور جن ساؤٹھ آفریقہ یا آفریقان لوگنگ ایفیکٹیو نہیں کی آپ سمجھتے ہیں کہ ایفیکٹیو کی دیکھیں میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا پاکستان کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں ان لیمیٹیشنز کے تحت پاکستان کی بات کسی نے نہیں سننی ہے مجھے یہ بتائے نا کہ خود یوکے کے اندر جتنے رہتے ہیں کشمیری وہ کس حد تک اس ایشو پہ متحد ہیں کس حد تک انہوں نے کوئی کاکست بنایا ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں لوڑ احمد کا بھی رسپانس لیتے ہیں جلل سب کو بھی ڈسکریشنزیں لے کے آتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے آفٹر در بریک ناظرین ویلکم بیک کشمی سولیڈیری ڈیو کے حوالے سے ہماری سپیشل ٹرانسویشن جاری ہے مجھے لندن سے لارڈ نظیر احمد جوئن کر رہے ہیں سٹوڈیو میں امتیاز گل صاحب میرے ساتھ ہیں جنرل ریٹائیڈ نائیم خالد لہدی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں لارڈ احمد آپ نے سنا وقفے سے پہلے امتیاز گل صاحب کو اور آپ اُرے رسپانڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے وہ امتیاز گل صاحب کی میں عزت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا بول ہمارے کورڈ میں پھینکا تھا کہ یہ بتائیں کہ پاکستانی کشمیریوں نے کیا کیا تو جو اول پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر جس میں پیرز اور ایمپیز کا ذکر پریزیڈنٹ ازاد کشمیر صاحب نے کیا کہ چالیس ایک میٹنگ میں تھے اور دوسری میں بھی کافی لوگ تھے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو کوئی سپرسٹار نہیں ہے کہ ایک گھنٹے میں آئیں تو ان کو اتنے لوگ ملنے کے لیے آ جائیں ان لوگوں کا ہی کام ہے جو برطانیہ کے اندر رہتے ہیں یورپین یونین کے اندر بھی جن دو سو لوگوں کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی مجورٹی برطانیہ کے جو ایم ای پیز اب تو ہمارے ایم ای پیز وہاں پہ رہے نہیں تو وہ انہی کی جو انفلونس ہے بسکلی بریڈش پاکستانیوں کا انفلونس ایکسٹینڈ کرتا ہے یورپ کے اندر اگر آپ دیکھیں میں کبھی نہیں یہ کہوں گا کہ ہماری وجہ سے جناب پالیسی گورنمنٹ کی پالیسی شفٹ ہو جائے گی کیونکہ یہاں پہ ہر چیز نیشنل انٹریسٹ میں ہوتا ہے لیکن میں انتیاز گل صاحب اور آپ سے دار صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو امور کشمیر کے وزیر صاحب ہیں جن کے لمبے بال ہیں ہم کیا پتہ نہیں گنڈا پور صاحب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے پچھلے ڈیڑھ سال میں وہ کرکٹ کا ٹورنمنٹ کر کے یہ ہیں یہاں پہ جو چھ سات کشمیری آریجن کے جو پارلمنٹیرین ہیں ان سے نہیں ملے میں ان سے کبھی مجھے یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ میں ان سے شیک ہینڈ کر کے بریفنگ دوں اچھا ہی وہ آپ نہیں ملے ان سے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خوش نصیبی ہے لون احمد میرے ساتھ رہے میں آپ کا کیس یہاں پریزنٹ کرتا ہوں تھوڑا سا دیکھیں بنیادی طور پہ ایک منٹ کیونکہ میں بار بار اور کبھی کبھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مجھے انکرج بھی کرتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جن کے ساتھ میرے تیس سال سے تعلق ہیں ان کو میں کریٹسائز کرتا تھا کہ چیئرمن کشمیر کمیٹی کبھی بولتے نہیں ہیں کبھی انہوں نے آرٹیکلیٹ ڈیبیٹ نہیں کیا فخر امام صاحب بہت سینئر بہت عزت والے آدمی ہیں لیکن ان کو بھی میں نے لندن میں نہیں دیکھا اکسفرڈ یونیورسٹی میں یا بریٹش پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا تو یہ پلیس اگر آپ ہمیں کریٹسائز کریں گے یا پوچھیں گے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو عربو کھربو روپے آپ ان اداروں میں اور ان وزارتوں میں لگاتے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں یہ بھی پلیس ذرا مجھے بتا دیں بلکل صحیح میں اسی بات کو اگر آگے بڑھاتا ہوں انتیاز کے جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جنی کیپیسٹی تھی پاکستان نے کیا لیکن اگر پاکستان کی کشمیر کمیٹی میں کئی برس تک لارڈ اپنا مولانا فضل مولانا فضل احمان وہاں بیٹھے رہے اور وہ کمیٹی نہ نشور و اشارت کر سکے نہ پبلکیشن کر سکے نہ ریسرچ کر آسکے نہ کوئی ڈھنک کا سیمینار اور کانفرنس کر سکے نہ کسی یونیورسٹی کو دنیا میں انگیج کر سکے اگر پاکستان کا کشمیر ایفیرز کا منسٹر جو ہے اس کو کشمیر کے سپیلنگ نہ آتے ہوں اگر امریکہ کے اندر پاکستانی سفارتکار صرف صرف جو پاکستانی امریکن کمیٹی ہے جیسے ڈاکٹر آصف محمود ہیں کیلیفونیا میں اور لوگ ہیں جو اپنے تین کانگریسپن اور سینیٹرز کو انگیج کرتے ہیں ان کی چٹھی بنا کے یہاں پر ہمارے ایمبیسٹرز جو ہیں وہ بھیج دیتے ہیں کہ جناب یہ فلان کروا دیا جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا آپ کو ایمی پیس کا بتایا ہے برطانیہ کا ہے تو پھر تو پاکستان کے کپیسٹری ایشیوز کرمنل ہیں کرمنل ہیں یعنی دیکھیں یہ تو بالکل بات ماننی پڑے گی ہماری سفارتکاری میں کافی کمزوری رہی ہے آج بھی ہے اور جو امین گنڈاپور صاحب کی بات کی مجھے میں تو محزوز ہوا بڑا کہ انہوں نے کرکٹ میچ کھیلا لیکن کشمیر کے حوالے سے ملاقاتیں نہیں کی بالکل اس قسم کے بہت سارے معاملات رہے اور جو کشمیر کمیٹی کا آپ نے بات کیا مولانا صاحب کی وہ کوئی آپ نخامخواہ ان کو اتنا سنجیدہ لے لیا وہ کوئی کشمیر کے کاؤس کیلئے ان کو یہ کمیٹی کی چیرمینی نہیں دی گئی تھی وہ تو ایک فیور تھی جو دو حکومتوں نے ان کو دی تین حکومتوں نے اس سے زیادہ ان کے کوئی کرنے کا کام نہیں تھا اور یہی وہ شارٹ سائٹڈ کام ہے جو ہماری سیاسی حکومتوں نے اور ہماری فوجی حکومتیں انہوں نے کیے کہ آپ اہدے فیور کے طور پر دیتے ہیں اپنے کسی باقاعدہ مقصد کے تحت نہیں دیتے ہیں اور فخر امام صاحب کے آپ نے بات کی ماشاء اللہ انہوں نے پاکستان کے اندر بڑی سیویں ناروں سے خطاب کیا کشمیر کے حوالے سے بڑا اچھا ہوتا بڑی زبردست انگریزی بولتے ہیں بہت نالیج بل ہیں کہ اگر وہ ٹریول کر رہے ہوتے وہ سارا زور آ گیا لے دے کہ سرداد مسعود صاحب پہ تو لگے ہیں میں اپنی تین کوشش کر رہے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے موجودہ حالات میں اگر جیو پولٹیکل حالات کو ہم سامنے رکھیں پاکستان یا کشمیریوں کو کوئی بہت کوئی ریلیف اس سے ملے گا جل خالد صاحب پاکستان نے بہت بھرپور طریقے سے کشمیر کے کاؤس کو اٹھانے کی کوشش تو ضرور کی ذاتی طور پر کی اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے کی اپنی سٹریٹمنٹس کے ذریعے کی دنیا کی لیلیشپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کی لیکن ان کے آگے پیچھے اور ان کے نیچے جو پاکستان کا نظام حکومت ہے اور جو بشینری ہے وہ فورن آفس کی ہو یا ریاست کی ہو یا حکومت کی اس کے اندر ایکچولی کیپیسٹری ہی نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اور انٹرنیشنل ایشیوز کو اورکیسپریٹ کرنے کی دنیا کو انگیج کرنے کی صحیح فیصلے کرنے کی صحیح زبان اختیار کرنے کی کیپیسٹری پاکستان کے سسٹم میں نہیں ہے ہمیں ماننا پڑے گا ہم نالائک ہیں میں جی سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے یہ ڈسکشن جو کہ اتنی اچھی ہے ڈی جنریٹ ہو جائے اور ہم اپنی کیپیسٹریز کی بات کرنے لگیں جو جس میں واقعی جو مین ایشو ہے جس پہ کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے جس میں امتیاز گل صاحب کا ایک موقف ہے میرا ایک موقف ہے لارڈ نظیر صاحب کے اس پر اگر ہم فوکس کریں میں اگر یہ سوال کروں کہ مثال کے طور پہ ہم اپنی فل ہم بہت کیپیبل ہوں اور ہم اپنی فل کپیسٹی استعمال کر کے بہترین رنگ بھر دیں صرف ڈپلومیسی کے سرکل میں صرف ڈپلومیسی کے سرکل میں تو کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کے لئے میں ایک دو باتیں جو اب اس وقت موجودہ ہسٹری ہے اس کی بات کرتا ہوں میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا کہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو محض باتچیت سے حل ہوئے ہیں کیا سیریا کا مسئلہ یمن کا مسئلہ افوانستان کا مسئلہ پھر دسویں دفعہ حل ہونے جا رہا ہے کیا یہ باتچیت سے حل ہوئے کیا باقی جو عراق اور باقی جگہوں پر ہو رہا ہے یہ سارا باتچیت سے حل ہوتا ہے بھائی میرے سمجھنے کی بات ہے کم انٹو دی ریل ورلڈ یہ بھی میں مانتا ہوں کہ ایکانومی بہت بڑا فیکٹر ہے لیکن صرف ایکانومی کا بہانہ بنا کر نیشنز اپنا سٹانس نہیں چھوڑتی ہیں سب سے بڑا وار وار مانگرنگ ملک کون سے ہے دنیا کا فرسٹ ورلڈ وار سے لے کے آج تک سب سے زیادہ جنگیں کس ملک نے لڑی ہیں اور وہی ملک سوپر پاور بھی ہے تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ پہلے آپ ایک چیز اصل کرتے ہیں پھر دوسری کلتے ہیں جب آپ ایلیمنٹس آف نیشن پار کی بات کرتے ہیں تو آپ کے لوکیشن آپ کی پاپولیشن آپ کے مسائل بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو یہ اصل ڈیبیٹ آپ میرے خیال یہی کیجئے کہ کیا صرف ڈپلومیسی سے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں جنگ کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو دو تین مسائلیں دیتا ہوں مسائل کے طور پر سائیکلوجیکل وار پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اگر صرف ڈپلومیسی سے ہم نہیں کر سکتے جی جی آپ کہتے ہیں کہ جنگریز حل نہیں تھا ہم بھی مانتے سمی مانتے پھر کہنا کیا چاہتے ہیں آپ جے پھر میں آپ کو لسٹ کر دیتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں پھر آپ اس کو دیکھ لیں دیکھیں چیزوں کو ہلانے کیلئے سٹر اپ کرنا پڑتا ہے فارضامپل ان پولیٹیکس ان پولیٹیکل فیلد ہم نے ابھی تک شملہ مائدے کی بات نہیں کی ڈیویٹ تو شروع کرے کہ ہم اس کو جب انہوں نے اس کو بالکل ختم کر دیا تو ہم اس کو کیوں لیے بیٹھے ہمارے موہ سے ایک بات نہیں نکلی اس کے بعد ہم نے کچھ کشمیریز کی حمایت کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں ہم نے گورنمنٹ ان اگزائل کی بات ابھی تک نہیں کی ہم نے یو این او کو یہ نہیں کہا کہ یہ جو ان کے جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچیوں کو ریپ کرنا جائزہ اس کے لیے ہم نے کوئی وار کرائمز کا فولڈر ابھی تک نہیں بنایا ہم نے ریڈ کروس کو یہ نہیں کہا کہ وہاں جا کے پتہ تو کر لیں کہ اصل صورتحال کیا ہے ان کو کوئی دعائیاں اور کوئی کھانے پینے کی چیز بچوں کی خوراک وہ تو پہنچا دیں ہم نے یہ نہیں کہا یہ تو وہی کپیشنی ایشیوز ہیں اگر ہم نے وار کرائمز کا شور نہیں بچایا جل صاحب لیکن یہ تو یہی بات میں نے آپ سے پوچھی تھی اگر ہم نے ہندوستان کے وار کرائمز کے اوپر اورکیسٹریشن نہیں کی ہم نے اس کے اوپر ایک موقع اختیار نہیں کیا ہم موقع اختیار ایفیکٹیولی نہیں کر سکتے ہمارا فورن پولیسی کا پاسچر ویک ہے تو پھر کپیشنی ایشیو ہے پھر ہماری کپیشنی کوئی نہیں ہے کچھ کر سکنے کی ہاں ٹھیک ہے وہ کپیشنی ایشیو دوسرے فیلڈ میں ہے نا ابھی مثال کے طور پر اگر ہم اپنے نوجوانوں کی ٹریننگ شروع کر دیں یہ کہہ کر کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو یہ ہمارے نوجوان اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہوگا اس کا دفاع کریں گے وہ امتیاز گل صاحب بات کر رہے تھے صاحب درہ بہت پڑے لکھے ہیں ہم سے ان کی بات اب زیادہ مانیے جب آپ کوئی بیان دیتے ہیں جب آپ کا کوئی نیریٹیو ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس کے تین آڈینس ہوتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی جس کو ہم اپیز کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کا دشمن جو اپیز کر رہے تو آپ کے اوپر چڑھائی کرتا ہے آپ کے اپنے لوگ جو اپیزمنٹ کے ویسے ان کا کانفیڈنس سیٹر ہوتا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ جو ایک ہی بیانیت دے رہے ہیں تو آپ کا دشمن آپ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں آپ کے لوگوں اور کشمیلیوں کا کانفیڈنس نیچے جا رہے ہیں اور وہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بلکل شانت ہے ان کو پتا ہے یہاں کچھ نہیں ہونے والا وہ اس میں کرنے کو کچھ تیار نہیں ہے اگر آپ نے آرمیٹریشن بھی کروانی ہے تو امریکہ بلکل نہیں کر سکتا وہ بلکل ہمیں ڈمپ کرے گا آپ کنسورشیم بنائیے چائنہ رشیہ امریکہ سم مسلم کنٹریز ان کو کہیں کہ آکے اس پہ بات چیز کریں میرا بھائی ایک ہی چکر میں گھونگتے رہنا ایک ہی رنگ کو گہرے گہرے کرتے رہنا کہ ہم اس سے حل کریں گے یہ مسئلہ ڈپلومیسی سے تو کوئی آج تک مسئلہ ڈپلومیسی سے حال نہیں ہوا میں نے آپ کو دس مسئلے دی ہیں امتیاز گل صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو بتائیے کہ دس مسئلے وہ بھی دے دیں کہ ڈپلومیسی سے کون سے ابھی حالیہ مسئلے جو حال ہوئے اچھا اب جنرل صاحب ساتھ رہے ہیں امتیاز گل صاحب ایران نے ایک ایسا پروپوزل دیا ہے تہران پروپوزل فائیف نیشن بلوک اس میں نے کہا کہ رشا اور چائنہ کو لے کر پاکستان رشا چائنہ اور ٹرکی کے ساتھ مل کے ریجنل ایشیوز کے لیے ایک بلوک کریئٹ کرے ایک کنزورشن بنائے مطلب انہوں نے کوئی جنگ کی بات نہیں کی انہوں نے ایک نیگوسیشن کی بات کیے آپ کیا کہیں گے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جنگ کرنے کی بات نہیں کر رہا میں بہتر حکمت عملی کی بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے ہم سب ہی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری حکمت عملی بہتر ہونی چاہیے یہ جنگ اور جنگ جوانہ جو ایک ردعمل ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ شروع سے روس نے بھی جو پاکستان کو مشورہ دیا تھا گزشتہ سال اگست میں وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے باتچیت کے ذریعے یہ معاملہ حل کرنا چاہیے اس میں ظاہر ہے اس وقت بھارت کی کوٹ میں انہوں نے باتچیت سے انکار کیا ہے لیکن بہرحال ہمیں جو بھی حکمت عملی اختیار کریں ہم وہ چین، روس، ترکی، ایران ان سب ممالک کے ساتھ مل کے کرنی چاہیے تاکہ گروپ پریشر بنے بھارت پہ صرف پاکستان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا ہاں اگر کوئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان لشکر کشی کر دے اعلان جنگ کر دے بھارت کے خلاف تو پھر پاکستان کا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا مجھے لورڈ احمد کی طرف آنے دیجئے لورڈ احمد مجھے یاد آتا ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لورڈ نیلسن جو کہ ایک نیول کمانڈر تھے ان سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے ان سے کی جاتی ہے ریفر کی جاتی ہے جس پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی تلوار چھوٹی ہو اگر کسی کی تلوار چھوٹی ہو تو اسے ایک قدم آگے بھڑھ کے حملہ کرنا ہوتا ہے پاکستان کے کیس میں چونکہ پاکستان کی اوورال سائز اور اس کی کیپیسٹری ایشوز ہیں غالباً پاکستان کو ایک زیادہ ایفیکٹیو ایک زیادہ انٹیلیجن آنٹ او باکس تھنکنگ چاہیے تھی اس کرائیسز کو اس چیلنج سے نبر آزمہ ہونے کے لیے جو کہ پاکستان کا سسٹم اس قسم کی تھنکنگ جنریٹ نہیں کر پاتا کیا آپ ان سے اگری کریں میں اگری کرتا ہوں اور میں جنرل صاحب کے ساتھ بھی اگری کرتا ہوں اور گل صاحب کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ بار بار یہ کہنا جی کہ جنگ جو ہے ہماری کوئی آپشن نہیں ہے ہم نے تین جنگیں لڑی ہیں بائی دوئے تین جنگیں میں کشمیر کی وجہ سے بنگلہ دیش والی وہ جو نجیب صاحب تھے وہ کشمیر کی جنگ نہیں رہ رہے تھے وہ بنگلہ دیش بنانے کے لیے کر رہے تھے یہ جو نیریٹیوز ہوتا ہے پاکستان میں تاریخ کو وہ بلکل ٹویسٹ کر کے بتایا جاتا ہے یہ بلکل غلط ہے کشمیر کے لیے جو جنگ آپ نے لڑی تھی وہ یہ کارگل میں وہ بھی مشرف صاحب نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا اور وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں تھی لیکن پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے آپ واپس آگئے تو جنگ لڑنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جنگ کو یہ پہلے ہی رائٹ آف نہیں کرنا چاہیے جنرل صاحب کے ساتھ میں ساری چیزیں سملا گریومنٹ کو تو بلکل رد کرنا چاہیے تھا کشمیریوں کو بھی اور پاکستان کو کیونکہ سملا گریومنٹ ہی پچاس سال میں ہمیں لوک ان کیا ہوا ہے کہ بائی لائٹرل کیا جائے وہ ہے ہی نہیں کیونکہ اگر بائی لائٹرل تو اگر ہم سملا گریومنٹ کو رد کر دیں گے تو کیا دنیا اس کو انٹرناشنل پھر بات کرے گی اس میں کیا دنیا میڈیئٹ کرے گی کیا دنیا کشمیر میں اگر نہیں بولتی تو شملا اگریومنٹ کی ورسے نہیں بولتی وہ اس لیے کیونکہ یونائیٹڈ نیشنز کے ریزلوشن ابھی تک ویلیڈ ہیں وہ پری فیر ان امپارشل پلیب سائٹ تو شملا اگریومنٹ تو ریلیونٹس ہی نہیں رہی اس میں نا وہ جو یونائیٹڈ نیشنز کے ریزلوشنز ہیں فورٹی ایٹ فورٹی نائن کے دیئر ستیل آن سٹیٹیوٹ ان دیئر ستیل ویلیڈ سملا اگریومنٹ تو ریلیونٹ ہی نہیں رہی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ anything bilateral we should get out of that thinking اور اس کو انٹرنیشنل دیکھیں ابھی یون کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی جو ہے وہ بیان نہیں آیا کوئی وہاں پہ کوئی open discussion نہیں ہوئی لیکن this is an international issue we should go back to the UN اور UN کے through ہی international game بالکل اگری کرتا ہوں جنرل صاحب کے ساتھ کہ جس وہ انہوں نے چائنہ رشیا دوسرے موالک کا نام دیا ہے میں شاید امریکہ کو فیلال میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باہر رکھنا چاہیے کیونکہ امریکہ ہوگا تو وہ بلی کر کے وہ سارے کے سارے بلی اپنا narrative جو ان کے interest کی بات ہوگی اندوستان کے ساتھ contract کی بات ہوگی وہ بات کرنے کی کوش کریں گے لیکن دوسرے جو جتنے بھی ہمیں موقع ملے وہ group بنانا چاہیے اور اس کے لیے diplomacy بھی ضروری ہے لیکن وہاں پہ آپ کے لوگوں کو جن کو آپ نے بنایا ہوا ہے جناب وزیر امور کشمیر کشمیر کمیٹی فورن منسٹر وہ وہاں پہ جا کے ایک آپ تو برطانیہ میں پڑے ہیں امریکہ میں پڑے ہیں مجھے بتا دیں کہ بہت جو ہیں وہ کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے لیکن کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو گورنمنٹ کے اندر یا باہر پارلیمنٹ کے اندر جو اکسپڈ یونیورسی کے یونین کے ڈیبیت کر سکیں وہ لندن سکول او اکنومکس میں ڈیبیت کر سکیں اور جو اپنا اپوننٹ ہے اس کو کھڑے کر کے وہاں پہ اس کو فریز کر دیں کیونکہ یہ کشمیریوں کا جو کیس ہے یہ کوئی غلط کیس نہیں ہے اس کے تو حقائق ہمارے پاس ہیں ناظرین میرا وقت ختم ہو گیا ہماری جو سپیشل براڈکاست ہے کشمیر سولیڈیرٹی دی کے حوالے سے چار سے چھے بجے آپ نے دیکھی آٹھ سے نو بجے پھر ہم دوبارہ کشمیر کے بعد آتے ہیں اس ڈسکشن کو دوبارہ آگے لے کر چلتے ہیں اس وقت تک اراضی دیجئے بہت شکریہ